اب ہم آتے ہیں کہ میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے آپ کو ایک الگ سے صفحہ دیا گیا ہے یہ دمیمہ کے طور پر ہے ایڈیشنل پیج ہے آپ کے لئے کہ یہ جو جشن منایا جاتا ہے میلاد النبی منائی جاتی ہے تو یہ آیا کی در سے ہے اور کب آیا ہے آپ کے پاس ہنڈی والوں کو بھی ہے اردو والوں کو بھی ہے دونوں کو ملے گا بعض وقت کوئی چیز الگ سے دینے سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے زیادہ این پر کچھ تو ہے اس میں اس کی تاریخ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اس کے منانے کے قائل ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تعوین کے زمانے میں تبا تعوین کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تعوین تبا تعوین یہ تینوں دور ہیں ان تینوں ادوار میں یہ عید نہیں تھی اچھانک یہ بعد میں آئی ہے بہت لیٹ آئی ہے بعض علماء نے اس کی تاریخ بیان کی ہے جیسے سیوتی سیوتی کے بارے میں یاد رکھیں وہ اس کے منانے کے قائل ہیں میں آخر میں اس پہ آؤں گا کہ کچھ لوگ کچھ علماء کے نام ذکر کر کے کہتے ہیں یہ بھی اس کو بولتے ہیں منانا صحیح ہے تو پھر کیوں نہیں منانے کا تو ہم اس پر آخر میں گفتگو کریں گے آخر میں مطلب جلدی آئیں گے اس پہ سیوتی کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے سیوتی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اس عمل کو ملاد النبی کا عمل ملاد منانے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کا عمل نکالا احداثا نیا عمل نکالنا جس نے سب سے پہلے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں کون تھا صاحب اربل اربل اراق میں ایک علاقے کا نام ہے آپ اراق میں آپ میک میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں دو علاقے ہیں موسل اور اربل آپ جو گوگل میپس میں بھی اس کو دھون سکتے ہیں اور گوگل میں زیادہ نہیں دھوننا بہت کچھ کام کی چیزیں دیکھنا اعتبار کی چیزیں لینا ورنہ بعض لوگوں کے مفتی صاحب مفتی گوگل اسی سے جو ملتا ہے لے لیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ناب کی حد تک ٹھیک ہے نقشہ تو نقشہ ہی ہوگا بدلے گا نہیں اسلام کیلئے بہت احتیاط کرنا چاہیے اس میں آپ اراق میں ایک دم نورت میں ایک دم اوپر کے حصے میں آپ دیکھیں گے تو دو علاقے آپ کو دیکھیں گے میرے پاس ہے نقشہ اس کا میں رکھا ہوں سب آپ کو نہیں دیا ہوں ایسا نہیں ہوں آپ خود ڈھون سکتے ہیں اس کو اس میں ایک علاقہ ہے موصل اور ایک ہے اربل اس کو آپ انگلیش میں اگر آپ گوگل میں کریں گے اربل آئے آر بی آئی ایل یا ای آر بعض اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نقشوں میں ای آر بی آئی ایل اربل اربل اس طرح سے اور موصل ام ای او ای اس آئی ایل ایکچھلی ہونا چیے اس کی لیکن اس میں موصل بھی لکھا ہے موصل یہ دونوں علاقے عراق کے ہیں اور دونوں تقریباً قریب قریب ہیں موصل اور اربل کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے اس کو ایجاد کیا گھڑا وہ کون تھا اربل والا یعنی اربل کا حاکم اربل کا حاکم الملک المظفر ابو سعید ککبری یہ ترکی نام ہے ککبری جو ہے یہ ترکی لقب ہے اس کا نام کیا تھا یعنی وہ الملک المظفر ابو سعید ککبری ابن زین الدین علی ابن بکتقین یہ کیا ہے یہ سب ترکی نام ہے احد الملوک الامجاد والکبراء الاجواد یہ بہت ہی شریف قسم کا نیک دل سخی انسان تھا کیونکہ ایسی بولے بھالے لوگ یہ اسی چیزوں میں پڑھتے ہیں آدمی کو نیک ہونا کافی ہے نیک ہونا کافی نہیں ہے سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ نیکی کے ساتھ اگر سمجھداری نہ ہو تو آدمی اکثر گڑے میں گرتا تاریخ آپ اٹھا کے دیکھئے اور اس سے پہلے جو آپ نے سنا نصارہ کا کیوں کیے تھے انہوں نے یہ سب حرام اپنے اوپر اچھے ارادے سے کیے تھے تو نیک ارادہ ہونا یہ کافی نہیں ہے انسان کا شریعت کا علم بھی اس کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اکثر گمراہیاں اچھے ارادے سے غلط راستے پہ جانے سے پیدا ہو جاتی ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی آدمی نیک ارادے سے مسجد کے لیے سودھ کا پیسہ دے تو چلے گا نہیں اس کو علم ہونا چاہیے بابا یہ پیسہ نہیں چلتا ادھر بہت سال لوگ کیا ہوتے ہیں پیسہ ہیں اس نے کیا بگاڑا تمہارا تو پیسہ ہے لیکن وہ حرام ہیں جائز نہیں ہے تو علم ہونا ضروری ہے صرف نیک دن ہونا انسان کا نیک ارادہ ہونا کافی نہیں ہے تو یہ ایک نیک دل انسان تھا حاکم تھا وہاں کا اور بہت سخی تھا بہت سخی تھا اس نے اس کو شروع کیا ہے یہ کپکہ ہیں اس کی وفاد چھے سو تیس ہجری میں ہوئی ہے یعنی یہ اس کا جو ٹائم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً پانچ سو سال بعد کا ہے سو 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 پانچ بار رہی ساں ہماری عمر کتنی ریٹی تقریباً چالیس پچاس میں چھٹی ہو جاتی آگلی گی تو ایسے کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پانچ سو سال تب تک بیش میں نہیں تھا سب سے پہلے کہاں نکلا ہے معلومہ یہ بات کی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو سب سے پہلے اس کو شروع کیا صاحب اربل نے اور اس کا نام کیا ہے ابو سعید ککبری بعد نے کعو کبری لکھا ہے بعد نے ککبری لکھا ہے تو مختلف جو کہ نام دوسری زبان کا ہے آپ انگلیش میں بھی دیکھیں گے کیا حال ہوتا ہے جو دوسری زبانوں کے نام ہوتے ان کا تو اس نے اس کو شروع کیا اور الحاوی للفتاوی میں سیوتین اس کو ذکر کیا ہے لیکن واقعی اس نے اس کو رائج کیا اس کی شروعات کرنے والا ایک دوسرا تھا یہ اربل کا تھا اربل کے قریب میں ایک دوسرا علاقہ ہے کہنام اس کا موصل اس میں عمر ملہ یا ملہ عمر نام کا ایک آدمی تھا اب ڈر جائیں گے نام سوچیں وہ دوسرے لوگ ہیں یہ دوسرا آدمی ہے عمر ملہ نام کا ایک آدمی تھا ابو شامہ کہتے ہیں اپنی کتاب البعث علا انکار البدع والحوادث میں کہ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ فَعْلَ ذَلِكَ بِالْمَوْصِلِ الشیخ عمر ابن محمد الملہ احد الصالحین المشہورین وَبِهِ اِقْتَدَا فِي ذَلِكَ صَاحِبُ اِرْبِلْ وَغَيْرُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ابو شامہ بھی اس کے قائل ہیں میں اسی لئے ان کی اقوال ذکر کر رہا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کس نے نکالا اس کو جو مانتے ہیں وہ خود کیا کہہ رہے ہیں کون لائے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو ملاد یا مولد اس کو عربی میں کہا جاتا ہے عرب اس کو عام طور سے مولد کہتے ہیں ہمارے ہم ملاد اس کو کہا جاتا ہے دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں سب سے پہلے ملاد منانے کی شروعات کی موصل میں کس نے ملا عمر نامی ایک انسان نے جو نیک آدمی تھا اور مشہور تھا بہت نیک آدمی ہی ہے اور اسی سے یہ عمل لیا کس نے عربیل والے نہیں تو عربیل میں بھی کہاں سے گیا یہ اس کو یاد رکھی ہسٹوریکل چیز ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک آیاء کی درس ہی ہے یہ پانچ سو سال بعد آیا ہے تو کہتے ہیں کہ وَبِهِ اِقْتَدَاب فِي ذَلِكَ صَاحِبُ عِربِل صاحبِ عِربِل نے ککبوری نے بھی اس کو ملا عمر سے لیا ہے اور اللہ ان سب پر رحم کرے اس کی دعا ابو شامہ دے رہے ہیں اللہ سب پر رحم کرے ہم کیا پرابلم ہیں لیکن بیداد پر اللہ رحم نہ کرے ہاں بیدادی کو اللہ ہدایت دے دے تو اس کتاب میں یہ دو کتابیں ہیں ان میں ایک بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اس کی جس کو آپ اوریجن کہیں گے شروعات کہیں گے وہ ہوئی ہے موصل میں اور موصل سے اس کو لیا ہے صاحبِ عِربِل نے کب اس کی وفات چھے سو تیس میں ہے علماء نے کہا چھٹی صدی کے سیکنڈ ہاف میں یعنی پانچ سو پچاس کے بعد ہی کے پیریڈ میں یہ آیا ہے یعنی پانچ سو تک یہ چیز تھی امت میں نہیں اتنے بڑے بڑے علماء امام قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے صاحبہ تابعین تابع تابعین چاروں امام محدثین امام بخاری مسلم عبودعود کون کون ہے انہوں نے منائے اس کو ان کو محبت نہیں تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہیں سمجھتا تھا ان کو حدیث نہیں سمجھتی تھی انہیں پانچ سو سال تک امت میں تھا نہیں نکالا تو کس نے نکالا اس کو ملہ عمر نامی آدمی کون ہی ہے اس زمانے کا کوئی علم ہے ان کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی بخاری بائے ملہ عمر کوئی ایسی پڑھی آپ کوئی زفیمس آدمی نہیں ہے اس ہی لاکے کا ایک آدمی تھا اچھا آدمی تھا ٹھیک ہے نیک آدمی تھا لیکن میں نے جیسے پہلے کہا صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے نیک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے شریعت کا علم ہم کو دین کے علم پر چلنے کے لئے کہا گیا ہے یہ نہیں کہ کوئی نیک ہے تو جو بھی بولے اس کی بات مان لو اس لئے امام مسلم وغیرہ کا آپ مقدمہ پڑھیں بولے بھالے لوگ یہ حدیث گھڑنے میں بہت آگے بڑے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی پر جھوٹ بول دو لوگ عمل میں لگ جائیں گی ایسے کتنے لوگ ہیں بہرحال وہ ہم الگ درس ہے ہمارا تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ میلاد بنانا موصل سے شروع ہوا لیکن کس میں سنیوں میں اہل سنت والجماعت میں اس لئے کہ اس سے پہلے اس کی ابتداء ہوئی ہے شیعہ میں بیسیکل اس کو نکالنے والا کون ہے سنی نہیں ہے اس کو نکالنے والے شیعہ ہیں آئیے میں آتا ہوں اس پہ بھی